بچپن ہی سے سندر سنگھ کی ماں نے اسے تمام پوجہ پاٹ کے طریقے بتا دیئے تھے سندر کا باپ شیر سنگھ اپنے علاقے کا ایک امیر زیمیدار تھا اسے اپنے بیٹے کی سنجیدہ عادتیں اچھی نہیں لگتی تھی مگر وہ سندر کی قابلیت پر بہت تخر کرتا تھا گورنمنٹ سکول گاؤں سے کافی دور تھا اس لئے سندر گاؤں کے نزدیک ہی ایک مسیحی سکول میں پڑھنے لگا وہ ایک خوشیار تابع دار اور لائک طالب علم تھا مگر وہ مسیحی لوگوں سے بہت نفرت کرتا تھا قدرتی مناظر سے اسے عشق تھا بالتو اور جنگلی جانور اس کے دوست تھے سندر کی چودوی سالگیرہ سے کچھ دن پہلے اس کی ماں مر گئی وہ جلتی ہوئی چتہ میں اپنی ماں کے جسم کو راکھ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا زندگی اس کے لئے ایک عجیب چیز بن گئی موت اور زندگی کو وہ سمجھ نہ سکا برس گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارا وقت گیان دھیان میں صرف کر دیتا وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ زندگی کیا ہے ہر وقت اسے سکون کی تلاش رہتی پھر اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب آ گیا وہ بلکل ایک مختلف شخص بن گیا درکو وہ اور اس کے چند ساتھی مسیحیوں پر عبادت کرتے وقت گوبر پھینک دیا کرتے تھے میں آج ایک نئی انجیل آیا ہوں کیوں میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں مکڈانر کی آنکھیں دیکھنی چاہیے کہتا تھا خدا تمہیں برکت دے کیا آپ جل رہی ہے جلتی چتا میں ایک مردہ کتاب کیا یہی اس کی خواہش تھی اس شریف آدمی نے کیوں کوشش کی کہ وہ گنڈا غردی پر اتر آئے خداوند اگر خدا ہے تو آج رات مجھ پر ظاہر ہو آج رات کی آخری ریل گاڑی بھی گزر گئی اگلی گاڑی صبح آئے گی اگر خدا آج رات بھی مجھ پر ظاہر نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو صبح کی پہلی گاڑی کے نیچے دے دوں گا سندر نے کہا مجھ پر آج رات ظاہر ہو نہیں تو میں مر جاؤں گا راہ، حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے بغیر بات کے پاس نہیں آ سکتا میں دنیا کا نور ہوں اببا، ابو جان کیا بات ہے؟ میں نے ییسو کو دیکھا کیا، پاندل ہو گئے ہو؟ یہ خبر سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کیا شیر سنگھ کا بیٹا مسیحی ہو گیا؟ شیر سنگھ جو سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آتا تھا کہ کیا ہو گیا؟ سندر کے بھائی بھی اسے بہت ستانے لگے؟ سندر سنگھ اٹھارہ سو انانوے میں پیدا ہوا لڑکپن سے ہی سندر کی ماں اسے گردوارے لے کر جاتی تھی تاکہ اسے گرو کی زیادہ سے زیادہ پہچان ہو سکے مسیح کے ظاہر ہونے کے بعد اس نے مسیح یسو کو قبول کر لیا اب تو اس کو ماں کی یاد بہت ستاتی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ مسیح کے متعلق بات چیت کریں وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں بھی مسیح پر ایمان لے آتی سندر کا باپ نیک دل اور سمجھدار آدمی تھا اس نے سوچا جلدبازی کی کیا ضرورت لڑکے کا دماغ چل گیا ہے تھوڑی دیر بعد اسے کسی ترقیب سے دوبارہ واپس بزر میں لے آنگا ایک دن ایسی ہی ترقیب اس نے ڈھونڈ نکالی میرے پیارے بیٹے میرے نورے چشم میرے دل کے قرار خدا تجھے لمبی عمر نے جلدی گھر واپس آ جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا دو کیونکہ میں سخت بیمار ہوں اور زندگی کا کیا دھروسہ موسیقی باپ کی یہ کچھ فہمی تھی سندر اپنے باپ کو پیار تو کرتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ باپ صحت مند رہے مگر اپنے نئے بذہب کو کسی قیمت پر نہ چھوڑ سکتا تھا موسیقی نوجوان لڑکا گھنٹوں دعا میں مصروف رہتا وہ کسی قیمت پر بھی اپنے باپ کو بے عزت یا پشمان ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا مگر اچھی طرح سمجھتا تھا کہ خدا کی فرما برداری سب سے افضل ہے پھر ایک دن اس کے باپ کے سبر کا بیمانہ اچھل پڑا موسیقی سندر تو میں پہدر لڑکے ہو میں گرو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا میرے خاندن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ آئیشو تم میرے بیٹے ہو میرے گھر سے نکل جاؤ موسیقی سندر رات کی تاریخی میں گھر سے نکل پڑا اس کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ مگر اس سے پہلے ایسا سکون بھی کبھی نہ ملا تھا آج وہ خدا کے بہت قریب تھا وہ اپنے دوست کی طرف جو ایک پادری تھا چل پڑا موسیقی خدا تمہیں برکت دے شکریہ تمہارا کیا حال ہے؟ بلکل ٹھیک مہربانی میں کیا بات ہے؟ میں آہ 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 سندر کے ایک بھائی نے چکے سے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا ڈاکٹر نے کہا سندر مر جائے گا لیکن ایک بڑا موجزہ ہوا ایماندار مسیحیوں کی دعا سے سندر بچ گیا اس موجزے کو دیکھ کر سکھ ڈاکٹر مسیح پر ایمان لے آیا سندر اکثر اپنی ماں کے ساتھ دریائے گنگا پر آتا تھا لیکن اب وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا قدرت کی وسیع عبادتگاہ میں وہ عمومن کئی کئی دن دعا میں گزار دیتا وہ اکثر پاک صحیفوں پر غور کرتا اور خدا سے پوچھتا کہ وہ اسے کیا کام لینا چاہتا ہے جنگل میں پھرتے پھرتے وہ ہندوستان میں مسیحیت کے لیے بھی دعا کیا کرتا تھا اسے شدید تکلیف ہوتی جب وہ دیکھتا کہ مسیحیت کو مغرب کا مذہب سمجھا جاتا ہے اس کا ایمان تھا کہ یسو مسیح ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی دنیا میں آیا ہندوستان کی تہذیب کے لیے بھی میں تیرا چروہا ہوں میں تجھے راستہ دکھاؤں گا اگر تیرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی ہو تو تُو کسی بلا سے نہیں ڈرے گا وہ خدمت کے لیے نکل پڑا ایک عجیب خادم بن کر جو شاید مسیح کی قلیسیہ میں ابتدائی رسولوں کے بعد اب تک دیکھنے میں نہ آیا ہو وہ ہندوستان کے ہر کونے میں مسیح کا نام لے کر پہنچا سندر ایک بہادر نوجوان کی طرح شہر شہر گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ لوگوں کو مسیح کی خوشخبری دیتا اور اس کے لیے راستہ تیار کرتا رہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے لوگ اس نوجوان کی گواہی کو خوشی اور توجہ سے سنتے اور جلد ہی سندر کو لوگوں نے سادھو کہنا شروع کر دیا سادھو سندر سنگھ جہاں بھی جاتا چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے اس کی زندگی خوشی سے بھری ہوئی تھی مگر کئی ایک جگہ مایوسی اور عذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے ہندوستان کے گاؤں اور شہر بہت اچھے لگتے تھے مگر اس کا دل بے چین رہتا تھا کیونکہ وہ اس جگہ انجیل کی منادی کرنا چاہتا تھا جہاں ابھی تک کوئی نہیں یا شاید بہت کم لوگ گئے ہوں اس لیے وہ شمالی کشمیر اور افغانستان کی ممنوس رہدوں کی طرف چل نکلا سادھو کے کئی سفر خطرناک مہم سے کم نہیں تھے اس میں حیرت انگیز کے کہانی لگتے ہیں مثال کے طور پر ایک رات جب وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں چرواہوں کی غار میں جا ٹھہرا تو وہ چرواہ خطرناک ڈاکو نکلے اے خدا مجھے فضل دے کہ میں اس راستے پر چل سکوں جو تُو نے میرے لئے تیار کیا ہے موسیقی 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 اور کچھ ناراض ہوتے مگر بعض تو تشدد پر اتراتے اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے عذیت دے مگر جب اسے مارا جاتا تو وہ تب بھی خدا کا شکر ادا کرتا وہ کہتا تھا کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے ہمیں اس زندگی میں ہی مسیح کی صلیب اٹھانی ہے اے خداون تیرے چنے ہوئے لوگوں میں میں سب سے چھوٹا ہوں سب سے حکیر سب سے حکیر اے خداون اگرچہ کئی دفعہ انسان اس سے برا سلوک کرتے مگر جنگلی جانور اس کے لیے بے ضرر بن جاتے اے خدا تیرے کام کتنی خوشنما اور عجیب ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی سادو کی شورت پورے ہندوستان میں پھیل گئی جہاں بھی وہ جاتا لوگ اسے سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے معمولی گاؤں ہوں بڑے قسمے یا شہر اسے سننے کے لیے لوگوں کے جٹ کے جٹ لگ جاتے وہ تمام دنیا کے لیے ایک جیتی جاگتیر کہانی بڑھ گیا بہت ہے جو موسیقی پر ایمان رکھتے ہیں مگر در حقیقت وہ اسے جنتے نہیں جس طرح ایک جنم کا اندھا رنگوں میں امتیاز نہیں کر سکتا اسی طرح ایک انسان جسے موسیقی کا تجربہ نہیں روحانی معمولی کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اسی خود آنکھوں سے پردینا ہٹائے ہم کچھ نہیں جان سکتے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے رہو یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں دراصل یہ جراسیم ہے جو بیماری کو جنم دیتے ہیں میں خوش ہوں کہ اس نے مجھے میری جوانی کے دنوں میں چن لیا تاکہ اپنے جوان خون سے اس کی خدمت کروں انیس سو بیس میں سندر سنگھ انگلستان پہلی دفع گیا اور وہاں سے امریکہ بڑے بڑے گیجہ گھر اور حال اس کی آمد پر لوگوں سے کھچا کھچ بھر جاتے سچائی کو جاننے کے لئے کوئی راز نہیں جب میں تلاش میں تھا تو خدا سے دعا کرتا تھا کہ سچائی مجھ پر ظاہر کرے اور یہ اس نے ہمارے خدا منیس مسیح میں جو راہ حق اور زندگی ہے میرے واسطے کیا جب تک آپ اس دنیا کی دولت اور رنگینیوں سے آنکھیں پھیل کر خدا من سے تعلق پیدا کرنے کی خواہش نہیں کرتے آپ کسی قیمت پر خدا کی آواز نہیں سن سکتے آئے باپ تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے یورپ اور امریکہ میں اپنی گواہی کے لئے استعمال کیا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی مگر میرے دل کو صدمہ بھی ہوا تیرے بہت سے بچے نہیں جانتے کہ اس دنیا کی دولت انسانی زندگی کو بے بس کر دیتی ہے آئے میرے باپ پھر بھی تیرا شکر ہو کہ تُو مجھے میرے وطن واپس لے آیا ہے اگرچہ سادو کی بیرون ملک سفر پر بہت عزت ہوئی مگر اس کے دل کے کونے میں ہمالیا کی چوٹیاں اور طبط کے علاقے میں مسیح کا پیغام سنانے کے لئے خواہش برقرار رہی تیرا شکر ہوئے خداوند تُو نے یہاں تک میری حفاظت کی اب بھائے خداوند مجھے وہاں لے چل وہاں تیری خدمت ترکار ہے سادو برفانی راستوں پر چلتا ہوا بار بار طبط کے ممنوع علاقے میں داخل ہوتا اس سرزمین میں جہاں اجنبی نہیں جا سکتے تھے اس علاقے میں سادو کے ساتھ بڑے اہم واقعات پیش آئے اس علاقہ میں اس کی سخت مخالفت ہوئی ایک قصبے میں جو طبط کی سرحد سے ایک دن کے فاصلے پر ہے اسے جیل میں ڈال دیا گیا اوہ بیچارا تمہیں سٹی لگ رہی ہے نا یہ تمہیں گرم رکھے گا تمہیں سٹی لگ رہی ہے نا یہ تمہیں گرم رکھے گا خدا نے مجھے ایسا کرنا سکھایا ہے اس نے کہا اگر تم کسی بیمار آدمی کی مدد کرتے ہو تو تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو بہت سے قیدیوں نے خداون کا کلام سنا اور ایمان لے آئے جیل کے حکام نے سادو کو دوسرے قیدیوں سے الہدہ کر دیا اس کو مندی لے جا کر سر عام سزا دی اس نے سزا کو بڑی خاموشی سے برداشت کیا اس کی خاموشی سے جیل کے حکام نے اسے کوئی دیوتا سمجھا اور ڈر کر آزاد کر دیا طبط میں داخل ہوتے ہی اس نے دوست بنا لیے خدا محبت ہے اور وہ میرے چھوٹے پپو سے بھی پیار کرتا ہے مسیحیت ہی خوشی اور امید سے بھرپور زندگی ہے مسیح نے کہا آسمان کے پرندوں کو دیکھو کیا وہ کل کی فکر کرتے ہیں ان کی کون دیکھ پال کرتا ہے یہ تمہارا آسمانی باپ ہے سادو سندر سنگھ زندگی سے پیار کرتا تھا اسے انسانوں سے محبت تھی اور شاید بچوں سے سب سے بڑھ کر اس نے کوشش کی کہ طبط کے بچوں کے لیے سنڈے سکول شروع کیے جائیں ایک لاما نے جو سادو کی تعلیم سے متاثر تھا اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم جاری کیا کہ وہ مسیحی تعلیم کو سنیں مگر سادو کے ہر سفر پر مخالفت بھی ہوئی سادو طبط پندرہ مرتبہ گیا اس کو مسیح کی گوائی دینے میں کافی دشواریاں پیش آئیں ممنوع علاقے میں کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے لیے سزائے موت ہی کافی بڑی رکاوٹ تھی مگر ہر دفعہ اس کے نئے دوست اس کی حفاظت کرتے تھے جب ہی مسیبت کا وقت آیا اور اکثر ایسا ہوا وہاں کوئی مہربان مل گیا لیکن اپنے آخری سفر میں تو اسے ایک انتہائی تکلیف پرداشت کرنی پڑی موت کے موں میں ڈال دو سہدو کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ اندازہ لگائے کہ وہ اس تاریخ اندھیرے کونے میں کتنا عرصہ بے ہوش پڑا رہا اور نہ اسے دن رات گزرنے کا پتہ لگا یقیناً اس کی موت قریب تھی اے خداون یسو مجھے تیرے لئے دکھ اٹھا کر بڑی خوشی ہوتی ہے سچ مجھے خداون مگر مگر یہ میری پرداشت سے باہر ہے مجھے معاف کر اے خداون مجھے معاف کر میری یہ حالت انسان کی اصلی زندگی کی طرح ہے سہدو نے خیال کیا انسان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے مایوس اپنے آپ کی مدد سے بھی باہر گناہ کی سزا موت ہے مقدس بائبل میں لکھا ہے ہم سب ناپاک چیز کی مانند ہیں اور ہماری راستبازی گندے کپڑوں کی مانند گناہ کی سزا موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداون مسیح سو میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جو گناہ کو جانتا نہ تھا ہماری خاطر گناہ ٹھہرا تاکہ ہم اس میں خدا کے راستباز ٹھہریں مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا اے میرے مقدس خدا میں کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اب وہ مجھ میں رہتا ہے میں جس حالت میں جہاں بھی ہوں اے خداوند تیرا شکر کرتا ہو وقت کے گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں یہاں تک کہ سادو کے لیے دوسرا سانس لینا مشکل ہو گیا موسیقی 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 سادو کو اس غیر متوقع مدد پر بے انتہا خوشی محسوس ہوئی مگر جب اس نے مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک موجزہ تھا تھوڑے ہی دیر بعد نکے باند سپاہیوں نے اسے پکڑ کر لامہ کے حضور پیش کیا یہ کس طرح نکل آیا جناب آپ نے تو مجھے اندھے کوئے میں ڈال دیا تھا تاکہ مر چاہوں مگر میرا خدا سندگی کا مالک ہے مگر چابی تو صرف ایک تھی صرف ایک چابی جب سادو ہندوستان باپس آیا تو طبط کی حکومت نے اپنی تمام سرحدی چوکیوں پر یہ حکم پہنچا دیا کہ اس آدمی کو کسی بھی حالت میں طبط میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اس لئے سادو اپنے دیس میں کئی سال کام کرتا رہا اس نے اپنا مشن جاری رکھا اس کے محبت اور رحمت کے عمل اور اس کی خدمت جو وہ لوگوں کو خدا کی محبت اور فضل کے بارے میں بتاتا تھا جاری رہی آہ مگر اس کے دل کو سکون نہ تھا طبط کا علاقہ ہر وقت اس کی دعاوں اور خیالات کا مرکز بنا رہا اور پھر انیس سو انتیس میں وہ اپنے دوستوں کے منع کرنے کے باوجود طبط واپس چل پڑا اور اس کے بعد واپس نہیں آیا اس کا خدا کے لئے کام ختم ہو گیا اسے شاید اس سفر کی اجازت مل گئی جو سب سے بڑا سفر تھا آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر لڑکے کا دماغ چل گیا ہے تھوڑی دیر بعد اسے کسی ترقیب سے دوبارہ واپس بزر میں لے آنگا ایک دن ایسی ہی ترقیب اس نے ڈھونڈ نکالی میرے پیارے بیٹے میرے نورے چشم میرے دل کے قرار خدا تجھے لمبی عمر دے جلدی گھر واپس آ جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا دو کیونکہ میں سخت بیمار ہوں اور زندگی کا کیا دھروسہ باپ کی یہ کچھ فہمی تھی سندر اپنے باپ کو پیار تو کرتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ باپ صحت مند رہے مگر اپنے نئے بذہب کو کسی قیمت پر نہ چھوڑ سکتا تھا نوجوان لڑکا گھنٹوں دعا میں مصروف رہتا وہ کسی قیمت پر بھی اپنے باپ کو بے عزت یا پشمان ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا مگر اچھی طرح سمجھتا تھا کہ خدا کی فرما برداری سب سے افضل ہے پھر ایک دن اس کے باپ کے صبر کا بیمانہ اچھل پڑا سندر تو میں پہدر لڑکے ہو میں گرو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا میرے خاندن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ آئیشو تم میرے بیٹے ہو میرے گھر سے نکل جاؤ سندر راپ کی تاریخ ہی میں گھر سے نکل پڑا اس کا کوئی نہیں تو میں مر جاؤں گا راہ، حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے بغیر بات کے پاس نہیں آ سکتا میں دنیا کا نور ہوں ابا ابو جان کیا بات ہے میں نے ییسو کو دیکھا کیا پاندل ہو گئے ہو یہ خبر سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کیا شیر سنگھ کا بیٹا مسیحی ہو گیا شیر سنگھ جو سب سے زیادہ اکلماند ہے اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آتا تھا کہ کیا ہو گیا سندر کے بھائی بھی اسے بہت ستانے لگے سندر سنگھ اٹھارہ سو انانوے میں پیدا ہوا لڑک پن سے ہی سندر کی ماں اسے گردوارے لے کر جاتی تھی تاکہ اسے گروہ کی زیادہ سے زیادہ پہچان ہو سکے مسیح کے ظاہر ہونے کے بعد اس نے مسیح یسو کو قبول کر لیا اب تو اس کو ماں کی یاد بہت ستاتی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ مسیح کے متعلق بات چیت کریں وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں بھی مسیح پر ایمان لے آتی سندر کا باپ نیک دل اور سمجھدار آدمی تھا اس نے سوچا جلدبازی کی کیہر نہ تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ مگر اس سے پہلے ایسا سکون بھی کبھی نہ ملا تھا آج وہ خدا کے بہت قریب تھا وہ اپنے دوست کی طرف جو ایک پادری تھا چل پڑا خدا تمہیں برکت دے شکریہ تمہارا کیا حال ہے؟ بلکل ٹھیک مہربانی میں کیا بات ہے؟ میں آہ 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 سندر کے ایک بھائی نے چکے سے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا ڈاکٹر نے کہا سندر مر جائے گا لیکن ایک بڑا موجزہ ہوا ایماندار مسیحیوں کی دعا سے سندر بچ گیا اس موجزے کو دیکھ کر سکھ ڈاکٹر مسیح پر ایمان لے آیا سندر اکثر اپنی ماں کے ساتھ دریائے گنگا پر آتا تھا لیکن اب وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا کدرت کی وسیع عبادتگاہ میں وہ عموماً کئی کئی دن دعا میں گزار دیتا وہ اکثر پاک صحیفوں پر غور کرتا اور خدا سے پوچھتا کہ وہ اسے کیا کام لینا چاہتا ہے جنگل میں پھرتے پھرتے وہ ہندوستان میں مسیحیت کے لیے بھی دعا کیا کرتا تھا اسے شدید تکلیف ہوتی جب وہ دیکھتا کہ مسیحیت کو مغرب کا مذہب سمجھا جاتا ہے اس کا ایمان تھا کہ یسو مسیح ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی دنیا میں آیا ہندوستان کی تہذیب کے لیے بھی وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ زندگی کیا ہے ہر وقت اسے سکون کی تلاش رہتی پھر اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقراب آ گیا وہ بلکل ایک مختلف شخص بن گیا درکو وہ اور اس کے چند ساتھی مسیحیوں پر عبادت کرتے وقت گوبر پھینک دیا کرتے تھے میں آج ایک نئی انجیل آیا ہوں کیوں میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں مکڈانر کی آنکھیں دیکھنی چاہیے کہتا تھا خدا تمہیں برکت دے کیا آپ جل رہی ہے جلتی چتا میں ایک مردہ کتاب کیا یہی اس کی خواہش تھی اس شریف آدمی نے کیوں کوشش کی کہ وہ گنڈا غردی پر اتر آئے خداوند اگر خدا ہے تو آج رات مجھ پر ظاہر ہو آج رات کی آخری ریل گاڑی بھی گزر گئی اگلی گاڑی صبح آئے گی اگر خدا آج رات بھی مجھ پر ظاہر نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو صبح کی پہلی گاڑی کے نیچے دے دوں گا سندر نے کہا مجھ پر آج رات ظاہر ہو بچپن ہی سے سندر سنگھ کی ماں نے اسے تمام پوجہ پاٹھ کے طریقے بتا دیئے تھے سندر کا باپ شیر سنگھ اپنے علاقے کا ایک امیر زیمیدار تھا اسے اپنے بیٹے کی سنجیدہ عادتیں اچھی نہیں لگتی تھی مگر وہ سندر کی قابلیت پر بہت تخر کرتا تھا گورنمنٹ سکول گاؤں سے کافی دور تھا اس لئے سندر گاؤں کے نزدیک ہی ایک مسیحی سکول میں پڑھنے لگا وہ ایک خوشیار تابیدار اور لائک طالب علم تھا مگر وہ مسیحی لوگوں سے بہت نفرت کرتا تھا قدرتی مناظر سے اسے عشق تھا بالتو اور جنگلی جانور اس کے دوست تھے سندر کی چودوی سالگیرہ سے کچھ دن پہلے اس کی ماں مر گئی وہ جلتی ہوئی چتا میں اپنی ماں کے جسم کو راکھ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا زندگی اس کے لئے ایک عجیب چیز بن گئی موت اور زندگی کو وہ سمجھ نہ سکا برس گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارا وقت گیان دھیان میں صرف کر دیتا